فرمایا کہ ایک آدمی کے پتری ہو گئی گردے میں پتے میں اللہ بچا ہے ہم سب کی فاتھ فرمایا ہے ہو گئی اب وہ درد سے قرار آئے پریشان ہے دوائیاں کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ کتنا اللہ سے مانگتا ہے کیسے گردار کے مانگتا ہے اللہ سے صحت مانگتا ہے رو بھائی دعاؤں کے لئے بھی کہتا ہے مذروں سے کہلواتا ہے صدقہ کرتا ہے خیرات کرتا ہے اور روڑوں کے اللہ سے یا اللہ مجھے صحت دے دی یا اللہ مجھے تکلیف کو آرام دیتا ہے حضرت نے فرمایا کہ کیا ہم نے کبھی کسی گناہ کے لئے ایسے گردار کر رہا ہے ایسے رو رو کر کے اللہ سے مانگا کہ اللہ یہ گناہ میرے اندر ہے اس گناہ سے میری جان سڑا دیجئے میں اس حالت میں مر گیا اس گناہ کے ساتھ تو میرا کیا ہوگا جان کی تکلیف پہ تو اتنا گردار کے اللہ سے مانگ رہا ہے اور یہ جو روحانی موت آ رہی ہے اس کی کوئی فرما دی گرہ چل رہا ہے چل رہا ہے جیسے اللہ کو کوئی رہی میں معاف کر دی کبھی اس کے لئے بھی تو مانگا ہوتا ایسے رو کر کے لپٹ کے لگ کے لپٹ کے کہا اللہ میں کیسے میرا کیا بنے گا میں اس طرح حالت میں مر گیا کہاں جاؤں گا کیا مو لے کے آپ کے فرس آنگے اور پھر ہم کہتے ہیں گناہ نہیں چھوٹتے تو یہ گناہ نہیں چھوٹتے کیسے چھوٹیں گے مانگ رہا ہے اس طرح سے ہم نے اللہ ہی چھوٹائیں گے نا تھوڑی سے عمت اپنی بھی استعمال کرنی ہوگی اللہ اللہ کی توفیق کوئی چھوٹ جائے گی تو مانگنے کا طریقہ بھی تو افتیار کریں بات کیا ہے بات یہ کہ جان کی تو فکر ہے روح کی فکر نہیں ہے اس لئے اس کے لئے رو رہے گر رہا رہے ہیں تکلیفیاں ہو رہی ہیں اور یہاں کوئی نہیں